بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الحشر مادانیہ یہ سورہ حشر مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اس میں چوبیس آیات ہیں اور تین رکول اس سورت کے مطلق حضور زیادہ امت حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے اس کے تعرف میں فرماتے ہیں کہ یہ سورت بنو ندیر کے مطلق نازل ہوئی فرماتے ہیں اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ اس سورت میں غزوہ بنی ندیر کا تذکرہ کیا گیا اور حدیث پاک آگے بیان کرتے ہیں حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ نے جو حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں وہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن عباس سے اس سورت کے مطلق پوچھا تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا انزلت فی بنی ندیر کہ یہ بنی ندیر کے مطلق نازل ہوئی بلکہ دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس اس کو سورہ حشر نہیں کہتے تھے بلکہ کہتے تھے کہ کہو سورہ تو بنی ندیر یعنی اس کا نام ہی وہ سورہ بنی ندیر کہتے تھے اب یہ بنی ندیر کیا ہے یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جو مدینہ منورہ میں آباد تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آوس اور خزرج جو بڑے قبیلے تھے انسار کے وہ تو مسلمان ہو گئے اکثریت یہودی قبیلے جو عردگرد آباد تھے تین بڑے قبیلے تھے بنو قریضہ بنو ندیر بنو کینقا ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا کہ ہم سب صلح کے ساتھ امن کے ساتھ یہاں پہ رہیں گے اور سب مل کے اس شہر کی ترقی کے لیے کوشش کریں گے جس کو میسا کے مدینہ کا نام دیا جاتا ہے اس نام سے تاریخ کی کتابوں میں اس معاہدے کا ذکر کیا جاتا ہے اب اس صورت کے ترجمہ اور تشریح سے پہلے اس کا پس منظر جو ہے اس کو سمجھنا جو ہے وہ ضروری ہے حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس غزوہ کے پس منظر کو سمجھنے کے لیے ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہود جن کا اصلی وطن فلسطین تھا کیونکہ یہودی تو فلسطین میں آباد تھے تو وہ حجاز کی اس دور افتادہ علاقے میں کب اور کن حالات میں پہنچے یعنی وہاں سے فلسطین سے اتنے دور تقریباً کوئی پندرہ سو کلومیٹر یہ فاصلہ بنتا ہے تو یہ اتنے دور وہاں سے کس طرح آ کر آباد ہو گئے تو فرماتے ہیں قطب تاریخ کے متعلیہ سے تین چیزیں سامنے آتی ہیں جن کی روشنی میں یسرب اس وقت نام یسرب تھا تو اسی مناسبت سے اس کو کہا گیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد مدینہ منورہ بن گیا کیونکہ پہلے یہاں کی جو آبو ہوا تھی وہ موتدل نہیں تھی سید کیلئے اچھی نہیں ہوتی تھی جو بھی یہاں آتا تھا بیمار پڑ جاتا تھا تو یسرب کا معنی بیماریوں کا گھر تو یہ بھی ایک وجہ تسمیہ اس شہر کی ہو سکتی ہے ایسے جاں گیا آ رہی ہے کہ کس وجہ سے اس کا یسرب نام رکھا گیا تو جہاں جو بھی آتا تھا بیمار ہو جاتا تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضور کی تشریف آوری سے بیماریوں نے تو وہاں سے اپنا بستر گول کر لیا اور مدینہ منورہ کی خاک بھی شفا بن گئی حضور کا فرمان ہے غبار المدینہ تِ شفا کہ مدینہ کی غبار مٹی بھی شفا ہے تو بہرحال پہلے اس کو یسرب کہا جاتا تھا تو وہ یہودی یسرب میں آ کر آباد ہو فرماتے ہیں تین قسم کی روایات اس کے بارے میں ہیں علامہ ابن خدون نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے اور دیگر عربی مراجع بھی اس کی تائید کرتے ہیں کہ یسرب شہر کو آباد کرنے والے عمال کا تھے جس شخص نے اس کا سنگ بنیاد رکھا اس کا نام یسرب تھا تو اسی کے نام پر اس شہر کا نام بھی یسرب ہو گیا تو یہ بھی ایک وجہ ہے ایک وجہ وہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ یہاں کی آبو آباد رس نہیں تھی تو یسرب کا مانا بیماریوں کا گھر بھارت تو فرماتے ہیں کہ عمال کا جنہوں نے اس شہر کو آباد کیا تھا ان کا کام فتنہ و فساد برپا کرنا تھا حضنی قذاقی وغیرہ داکہ حضنی یہ ان کا کام تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشا بن نون کی قیادت میں بنی اسرائیل کا ایک لشکر ان عمال کا کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے بھیجا وہ جب آئے بنی اسرائیل کا وہ لشکر اور وہ حملہ آور ہوا تو یہ جو لوگ تھے یہ عمال کا ان کو انہوں نے شکست دی اور جتنے ان کے نوجوان تھے سب کو انہوں نے قتل کر دیا ایک نوجوان بادشاہ کا جو بیٹا تھا اس کو انہوں نے زندہ رہنے دیا اس کو پکڑ دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لے جاتے ہیں آپ خود فیصلہ کریں گے فرماتے ہیں جب یہ لشکر واپس پہنچا تو اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو چکا تھا تو یہودیوں نے اسی بات کو بنیاد بنا دیا کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی نافرمانی کی ہے کہ اس کو کیوں زندہ چھوڑا آپ نے فرمایا تو سب کو قتل کرنا تو اب اسی وجہ سے ان میں اختلاف پیدا ہوا تو کچھ لوگ اس اختلاف کی وجہ سے وہاں سے نکلے اور چلتے چلتے وہ یہیں پر آ کر آباد ہو گئے ایک قول یہ ہے عموماً جس پہ زیادہ اعتماد کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہودیوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ایک ظالم شخص بخت نصر کو عذاب کے طور پر ان پر مسلط کیا اس نے مدینہ اس نے آ کے ان کے شہر یروشلم جو تھا وہاں حملہ کیا اس کی ہینٹ سے ہینٹ بجا دی ان کے جو حیکر سلمانی یعنی ان کے جو عبادت گاہیں تھیں ان کو تباہ کر دیا یہودیوں کو بے درے قتل کیا بے شمار ان کو جنگی قیدی بنا کے اپنے مرا لے گیا جو لوگ بچے وہ وہاں سے نکلے بھاگے اور وہ مختلف علاقوں میں چلے گئے انہی میں سے ایک گروہ وہ وہاں سے چلا اور اس جگہ مدینہ منغرہ جس کو اس وقت یہ سرب کہا جاتا تھا یہاں آ کے آباد ہوا تیسرا قول یہ نکل کیا ہے کہ جب رومیوں نے شام فلسطین اور نوائی علاقوں پر قبضہ کیا اور یہودی عبادیوں کو ویرانوں میں بدل دیا ان کے مردوں کو قتل کیا راہتوں کو غلام اور روڑیاں بنا لیا تو وہاں سے کچھ لوگ اس وقت وہ نکلے اور وہاں سے چلتے چلتے کچھ لوگ اس جگہ آ کر آباد ہو گئے یہ تینوں کو قول نکل کرنے کے بعد حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں یہ تین اقوال کتب تاریخ میں پائے جاتے ہیں ان میں سے کسی کو صحیح اور کسی کو غلط کہنا بلا وجہ تکلف ہے کیونکہ ان تینوں اقوال میں کوئی تعارض نہیں ہو سکتا ہے کہ سب سے پہلے یوشا اور ان کے ساتھی یسرب میں آ کر آباد ہوئے ہوں پھر بخت نصر نجب یرشنم کو تباہ کیا تو اس وقت یودیوں کے چند کبائل باگ نکلے اور حجاز کے مختلف خطوں میں آ کر آباد ہوگے ان میں یہ بھی چونکہ ایک سرسبز علاقہ تھا تو یہاں آ کر آباد ہوں پھر جب رومیوں نے حملہ کیا اور ان پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تو اس وقت بھی کچھ لوگ وہاں سے نکلے ہوں اور یہاں آ کر آباد ہوگئے ہوں تو یہ یعنی تینوں درستے کہ اس طرح مختلف وقتوں میں مختلف لوگ جو ہیں وہاں آ کر آباد ہوئے ہیں آگے فرماتے ہیں عوص اور خزرج یہ جو انسار کے دو قبیلے تھے جو مشرف بے اسلام ہوئے ان کا اصلی وطن یمن تھا اور یمن جس کی آج بڑی آج بڑا چرچہ ہے جس کا ٹی وی پہ یہ علاقہ جو ہے بڑا خوشحال کسی زمانے میں یہ علاقہ تھا یہاں پہ اس کا ذکر جو ہے وہ سورہ سباہ میں گزر چکا ہے اور حضرت پیر صاحب نے بڑے تفصیل کے ساتھ وہاں بھی اس کو تفصیلات اس کی بیان کی ہیں اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ یمن اکثر حصہ کو استانی ہے یعنی پاڑوں پر مشتمل ہے یہاں کوئی دریاں پانی بیتا برسات کے موسم میں بارش کا پانی برساتی نالوں کے ذریعے آتا اور اس کی سے کہیں کہیں کھٹی بڑی کی جاتی اہلِ یمن نے معارب کے قریب ایک وادی میں بڑا زبردست ایک بند ڈیم تعمیر کیا یعنی جاہدہ لے کر دو پہاڑوں کے درمیان جہاں پانی کا زخیرہ جمع کیا جا سکے ایک بہت بڑا ڈیم انہوں نے وہاں تعمیر کیا پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جب بارش ہوئی پانی آیا تو کچھ کھیتی بڑی ہوگی پھر اس پانی کو زخیرہ کرنے کا انہوں نے سوچا تو بڑا ڈیم بنا کے انہوں نے پانی زخیرہ کر دیا اس سے نہریں نکالیں اور مختلف باغات اور پورا سال جو ہے آپ پاشی کا انہوں نے انتظام کیا اب جب خوشحالی آتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر جو ہے وہ تکبر گرور ناشکری بھی آ جاتی ہے کہ پہلے انشان جو بڑا نیک نمازی ہوتا ہے جب خوشحالی آ جاتی ہے پیسہ آ جاتا ہے تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ اس میں تکبر آ جاتا ہے گرور آ جاتا ہے ناشکری آ جاتی ہے تو فرماتے ہیں کچھ عرصہ تو وہ نایات ربانی سے لطف اندوز ہوتے رہے اور شکر بجاہ لاتے رہے لیکن جب عرصہ دراز اس لطف و تنعام میں گزرا تو ان میں سرکشی اور بے رہ روی کے آثار نمودار ہونے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقتاً فقتاً ان میں اپنے نبی مبوس فرمائے انہوں نے انہیں سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کی نا فرمانی نہ کرو یہ عیش و نشات یہ دولت کی فرامانی اور گلوں اور پھلوں کی بطا تمہاری کسی ذاتی قابلیت کا نتیجہ نہیں بلکہ تمہیں پروردگار کی دین ہے ایسا نہ ہو کہ تم لگاتار گناہ کرتے رو اور ناشکر ناشکر گزار بنے رو اور وہ تمہیں ان نعمتوں سے محروم کر دے لیکن شیطان نے ان کو ایسا ورگلایا تھا کہ انہوں نے اپنے مخلص ناسہین کی واضح نصیت کو سننے سے انکار کر دیا اور برملہ یہ کہنا شروع کر دیا مَا نَعْرِفُ لِلَّهِ عَلَيْنَا نِعْمَةً قُولُوا لِرَبِّكُمْ فَلْيَحْبِسْ حَاظِنْ نِعْمَةً اَنَّا اِنِسْتَطَا یعنی محاذ اللہ انہوں نے برملہ یہ کہنا شروع کر دیا کہ اللہ کا یہاں کیا کام ہے بھئی ہم نے محنت کی ہے تو محنت سے یہ چیزیں حاصل کی ہیں تو ماذا اللہ اللہ کا عزیہ آگیا مَا نَعْرِفُ لِلَّهِ عَلَيْنَا نِعْمَةً اللہ کا یہاں کوئی حسانی ہے اگر واقعی تمہارے کہنے کے مطابق یہ اللہ کا حسان ہے تو اللہ تعالیٰ کو قوبے روکھ رہے نہیں چاہیے ہمیں اس طرح اتنا تکبر اور غرور ان میں آگیا جب ان کے فسک و فجور کی حد ہو گئی تو مقافات عمل کا قانون حرکت میں آیا غضبِ الٰہی موسلہ دار بارشوں کی شکل میں ظاہر ہوا اب وہی چیز جو نعمت تھی وہی ان کے لیے ذیمت اور عذاب کا سبب بن گی بارش ہوتی تھی بارش کا پانی ڈے میں کٹھا ہوتا تھا جسے آپ پاشی کی جاتی اور باغات اور کھیتوں کو سراب کیا جاتا تھا اب اسی کی کسرت ان کے لیے ذیمت اور عذاب کا سبب بن گی تو موسلہ دار بارشیں ہوئیں اور انہوں نے خوفناک سیلاب کی صورت اختیار کر لی جب اس کی موجیں اس کی چٹانوں سے بنے ہوئے بند سے جا ٹکرائیں تو ان کا لرزا کر رہ دیا پھر کیا ہوا وہ جو ہے بند ٹوٹ گیا اور جتنے باغات تھے کھیتیاں تھیں سب کے سب ویران ہو گئے اور ساتھ کے ساتھ وہ آبادیاں جو تھیں وہ بھی تباہ ہو گئیں اور وہاں کے لوگ جو ہیں اسی کے ساتھ بیگے کچھ جو بچے وہ وہاں سے پھر نکلے مختلف علاقوں کی تلاش میں تو یہ جو ہیں عوص اور خزرج یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے انعامات کی ناشکری کی پیدائش میں وہ تباہ کن سلا بیجا جس نے ستھ مارب کے پرخچے اڑا دیئے تو سارا یمن تباہ و برباد ہو گیا جو لوگ اس طوفان کی زد میں آگئے وہ تو لکمہ اجل بن گئے لیکن جو لوگ بچ گئے ان کے باغات ان کی ذری زمینے ان کے قصور و مالات سب تباہ ہو گئے انہوں نے بھی اسی میں سلامتی سمجھی کہ یہاں سے نکل مکانی کر کے کسی ایسی گوشہ میرے انعائش اختیار کریں جہاں وہ امن و سکون کے ساتھ زندگی بسل کر سکیں انہی میں سے عزت کا یہ عزت شنوہ جس کو کہا جاتا ہے تاریخ میں یہ قبیلہ بھی تھا تو یہ وہاں سے پھر تاریخ ابن خلدون کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ سیل العرم کے بعد اس کو سیل العرم کا آ جاتا ہے قرآن پاک میں اس کا اس طرح ذکر کیا گیا تو عزت کا قبیلہ یمن سے نکلے ان کا ایک عزت شنوہ شام سرا میں جا کر آباد ہوا خضا آتوا میں گسان بسرا میں اور سرزمین شام میں اور عزت اسی طرح عوث اور خضرج یہ ہیں یہ یسرب یعنی مدینہ منورہ میں آکے وہاں آباد ہو گئے وہاں آ کر یہ آباد ہوئے اور اب وہاں پہ پہلے سے یہودی جو وہ آباد تھے عوث اور خضرج یہ دونوں قبیلے عوث خضرج یہ باد میں آکے آباد ہوئے اب یہودی پہلے سے وہاں سے آباد تھے بازار اور منڈیاں ان کے قبضہ میں تھیں ذری زمینوں اور باغات کے وہ مالک تھے سیاسی لحاظ سے بھی ان کا کوئی مدد مقابل نہ تھا جو عرب قبائل وہاں آباد تھے ان کی کوئی سیاسی حیثیت نہ تھی وہ یہودیوں کے زیرے فرمان اپنی زندگی بسر کر رہے تھے عوث اور خضرج یسرب کی نواہی بستیوں یا عدگت کے گاؤں میں سکون پذیر ہوئے ابتدا میں انہوں نے یہودیوں کی پناہ لی اور ان کی بالا دستی کو تسلیم کیا کچھ عرصہ تک حالات ایسے ہی رہے اسی حصنا میں عوث اور خضرج کی تعداد بڑھ گئی جہاں تک کہ ان کی جمعیت میں کافی اضافہ ہوا یہاں تک کہ ان میں ایک مردے میدان مالک میں اجلان پیدا ہوا جب اس نے اپنے قبیلہ کی قیادت سماری تو اس نے یہود کی اس تسلط سے اپنے قبیلہ کو رہائی دلانے کے لیے سوچنا شروع کر دیا اس نے پھر شام کے بادشاہ اس سے رابطہ قیم کیا اس طرح اس سے مل کر پھر ان سے یہودیوں کے ساتھ جنگ کی تو اس میں پھر اس کو کامیابی بھی حاصل ہوئی تو اب عوث اور خضرج وہ تو مدینہ منورہ میں عباد ہو گئے اور یہ جو یہودی قبائل تھے ان کے تین وہاں پہ بنو کینقا بنو ندیر بنو قریضہ ان کے تین الگ الگ محلے تھے وہاں پہ یہ عباد تھے الگ الگ دین اس کے بارے میں فرماتے ہیں اس وقت یہودیوں کے تین قبیلے وہاں آباد تھے بنو کینقا بنو ندیر بنو قریضہ بنو کینقا جو تھے ذرگری یعنی سونے کا کام آہنگری اور برطن سازی کا کام کرتے تھے انہیں بنی خضرج کی پناہ حاصل تھی یعنی پہلے تو یہودی جو ہیں وہ مالک سمجھے جاتے تھے لیکن اس جنگ کے بعد یہ عوث اور خضرج ان کو بالا دستی حاصل ہو گئی اور پھر یہودی قبائل نے ان کے ساتھ معاہدے کیے نیز ان کے دوسرے یہودی قبیلوں بنی ندیر اور بنی قریضہ ان سے بھی ان کی دشمنی تھی اس لیے وہ یسرب کے شاعر میں رہتے تھے اور اس سے کوئی مضامت نہیں اب اس کے بعد عرب جو ہیں ان کو بالا دستی حاصل تھی اور یہودی بھی ان کے ساتھ معاہدہ کر کے وہاں پہ رہ رہے تھے لیکن بہارحال معاشی طور پر ان کو ہی بالا دستی حاصل تھی اور کاروں بار پہ وہی قابض تھے عرب لوگ جو تھے ان کا کام یعنی عوث اور خضرج کھیتی باڑی کرنا اور باغات وغیرہ ان کے تھے کاروں بار پہ وہی لوگ جو ہیں وہ تینوں قبائل جو ہیں یہودیوں کے وہ وہاں پہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدیدہ منورات شریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودی قبائل کے ساتھ معاہدہ کیا اور اس معاہدے کی شرائط بھی تاریخ کی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے یہاں پہ بھی حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ رہے ہیں تاریخ ابن حشام کے حوالے سے کچھ مختصرا بیان کیا ہے کہ اس کا ایک معاہدے کا ایک شک یہ بھی تھی یہودی اور مسلمان اپنے اپنے خرچ کے ذمہ داروں گے جب تک وہ مل کر جنگ کریں گے اور بنی آف کے یہودی مسلمانوں کے ساتھ ایک گروہ ہیں یہودیوں کے لیے ان کا دین مسلمانوں کے لیے ان کا دین سوائے اس شخص کے جو ظلم کرتا اور گناہ کا ارتکاب کرتا ہے پس وہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و آیال کو برباد کرتا ہے یہود پر اپنے مسارف کی ذمہ داری ہوگئی مسلمانوں پر اپنے مسارف کی اس معاہدے میں شریک ہونے والے لوگوں کے ساتھ جو شخص جنگ کرے گا یہ ایک دوسرے کی اس کے مقابلہ میں امداد کریں گے اور ان کے درمیان ایک دوسرے کے لیے خلوص و خیر خواہی لازمی ہے گناہ سے اجتناب ضروری ہے اور یسرب کے اندر کسی قسم کا فتنہ و فساد کرنا شرقائے معاہدہ کے لیے حرام ہے اب اس کی جو تمام اگر اس کی معاہدے کی شکوں کو دیکھا جائے حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں آگے ایک سٹیٹ ایک یعنی ریاست مدینہ کا قیام عمل میں لائے حضور تو وہ لوگ اس سٹیٹ کے اندر رہنے والے تھے لیکن حضور نے برابری کی بنیاد پر ان کو اپنے برابر سمجھ کے ان سے معاہدہ کیا بھئی ٹھیک ہے ہم تمہیں اپنے برابر سمجھتے ہیں تو اس برابری کی بنیاد پر ان کو معاہدہ کیا لیکن اب وہ لوگ جو تھے ان میں شرارت جو ہے ان لوگوں کی سرشت میں پائی جاتی ہے اس سے کبھی وال نہیں آسکتے تو حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ ناہ فرماتے ہیں جن منصفانہ بلکہ فیاضانہ شرارت پر یہ معاہدہ ہوا تھا منصفانہ ہی نہیں بلکہ ان کو ان کی حق سے زیادہ دیا گیا جتنے کہ وہ حقدار تھے اس سے زیادہ ان کو دیا گیا تو فرمائے یہ منصفانہ بلکہ فیاضانہ شرارت پر یہ معاہدہ ہوا تھا توقع تو یہی تھی کہ اس معاہدے کے جملہ شرقہ صدق دل سے اس کی پبندی کریں گے مہاجر و انصار ہر وقت اس معاہدے کی شرائط کو پیشے نظر رکھتے تھے یعنی صحابہ اکرام تمام مسلمان اس کی پبندی کرتے چاہے وہ مہاجرین ہوں جو مکہ مکرمہ سے اجرت کر کے آئے تھے یا انصار ہوں جو مدینہ منورہ کے باشندے تھے یعنی عوص و خضر قبائل کے اور دیگر لوگ تو تمام مہاجرین و انصار وہ تو اس کو اس کی سختی سے پبندی کرتے تھے دیکن یہودیوں نے کچھ عرصہ بعد اس معاہدے کی اہموریت کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا اب اس کی وجوہات کا ذکر کرتے ہوئے حضرت پیر کرمشاہ صاحب رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں انہوں نے مسلمانوں کے استقبال میں گرم جوشی سے اس لیے احسلیت یعنی یہودیوں نے بھی استقبال کیا تھا مسلمانوں کا تو کیوں احسلیت تھا ان کا گمان تھا کہ یہ لوٹے پٹے مہاجر جن کی مالی حالت از حد خستہ ہے ان کے ممنون انہیں احسان ہو کر رہیں گے اور وہ ان نو وارد مسلمانوں کو ان کی طرح طرح کی مجبوریوں سے فیدہ اٹھاتے ہوئے اپنی سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لئے انہیں آلہ کار بنائیں گے انہیں معلوم نہ تھا کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں میں جو ذہنی انقلاب بسپا کیا ہے اس نے ان کو بالکل ایک نئے سانچے میں ڈال دیا ان کا سر اطاعت سر اطاعت اپنے صرف رب ذلجلال کی بارگاہ میں جھکتا ہے اپنے حادی و مرشد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں جھک سکتا ہے کسی اور قوت کے سامنے ان کی گردن خم نہیں ہو سکتی ان کا اپنا ایک تشخص ہے جو انہیں ازحد عزیز ہے وہ کسی قیمت پر اس سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں اس چیز نے یہودیوں کو مسلمانوں سے متنفر کرنا شروع کر دیا یعنی وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ ہم ان کو اپنے تابع فرمان بنا کے رکھیں گے لیکن جب ان کی امید پوری نہ ہوئی تو اب انہوں نے متنفر ہو پھر انہوں نے دیکھا کہ عوث و خضرت جو ایک دوسرے کے خون کے پیاس یہ دونوں قبیلے بھی ایک دوسرے کے دشمن تھے اب وہ دشمنی ختم ہوگی جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضور کی تشریف آگری کی وجہ سے یہ بھائی بھائی بن گئے انہیں اس اتحاد میں اپنے منصوبوں کی ناکامی کا خدشہ نظر آنے لگا نیز شریعت اسلامیہ کے وہ حکام جن کا تعلق معاشی اخلاقی زندگی سے تھا وہ سرہ سر ان کے مفادات کے خلاف سے ان سے ٹکرانے لگے اور ان میں سے بڑی ایک وجہ یہ بیان کرتے ہیں حضرت بلکہ سود خوروں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کی دھمکی دیتا ہے یعنی جو سود سے بال نہیں آتے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان کے لئے اران جنگ ہے اور یہودیوں کی ساری خوشاری کا دار و مدار سود خوری پہ تھا یہ آج نہیں شیر سے ان کا یہ طریقہ وہ کب یہ گوارہ کر سکتے تھے کہ ایک ایسی منظم جماعت وجود میں آجائے جو طاقت میں آنے کے بعد بزور بازو سودی کاروبار کو ہمیشہ کے لئے ختم کر دیں کم تو لنا کم ناپنا خریدار کی سادہ لوحی سے ناجائز فائدہ اٹھانا اسلام میں قطن قرار دیا کہ کم تولہ جائے کم ناپا جائے یا خریدار وہ سادہ لوح ہے اس کو بیچارے کو پتا نہیں ہے تو اس کی سادگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو نقصان پہ جائے جائے یہ چیزیں اسلام میں سختی سے اس کو منع کیا گیا لیکن ان یہودیوں کی تجارت کا فروغ نفع دوزی کے ان ناجائز ذرائع پر تھا چنانچہ مسلمانوں سے جو حسین توقعات انہوں نے بستہ کر رکھی تھی ان کے پورا ہونے کی امید نہ رہی نید ان کا وجود ان کی معاشی خوش علی اور اخلاقی گراوٹ کے لیے پیام مرگ تھا کہ مسلمانوں کی موجودگی میں تو ہماری خوش علی جاتی رہی اس لیے وہ کوئی ایسا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے جب وہ اسلام کو نقصان پہنچا سکتے یعنی مسلمانوں کو وہ بہرحال نقصان جو ہیں پہنچانے کی کوشش کرتے رہے مسلمانوں کی طرف سے تو پوری طرح اس مساقے مدینہ کی پبندی کی گئی اور چاہے اس کے لیے ہمیں کوئی نقصان اٹھانا پڑے تقریف اٹھانی پڑے لیکن بہرحال اس معاہدے کی ہم نے پبندی کرنی ہے لیکن وہ لوگ جو تھے وہ اس معاہدے کی خلاورزی کرتے تھے اب کچھ حالات ایسے پیدا ہوئے کہ بدر میں جب مسلمانوں کو فتح ہوئی تین سو تیرہ مسلمانوں نے جو نہتے تخانی آتے ایک آزار کا مسلح لشکر اس کو شکست فاش دی ستر کافر مارے گئے ستر گرفتار ہوئے باقی بھاگے تو اس فتح کی وجہ سے ان یہودیوں کو بڑی تکلیف ہوئی اور انہوں نے ان کے دل میں جو مسلمانوں کی نفرت تھی اور وہ بڑھ گئی ان کا ایک سردار تھا کعب بن اشرف جو بنی ندیر اسی قبیلے کا سردار تھا وہ چپکے سے مکہ آیا اور میدان بدر میں ان کے مقتولوں کی تازیت کے بعد ان کے پسماندگان کو مسلمانوں سے انتقام لینے پر بڑھکایا تا کہ تم ان سے انتقام لو بڑے پرجوش کسیدے کے جن میں مرنے والوں کا مرسیہ بھی تھا اور مسلمانوں سے فیصلہ کن جنگ لڑنے کی ترغیب بھی تھی اس کے بعد غزوہ اہد ہوا جس میں مسلمانوں کا جانی نقصان ہوا اب غزوہ اہد کے اندر یعنی غزوہ بدر کے ایک سال بعد مکہ والے پھر مدینہ منورہ پہ حملہ آور ہوئے اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ بھی اپنے جان نصاروں کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکلے اور عہد کے دامن میں یہ لڑائی ہوئی اس لڑائی کے اندر ابتدائی مرحلے میں ہی مسلمانوں نے ایسا حملہ کیا کہ کافروں کے وہ اکھڑ گئے اور وہ بھاگنا شروع ہو گئے ان کے کچھ لوگ مارے گئے اور باقی بھاگنا شروع ہو گئے لیکن ایک لگزش کچھ مسلمانوں سے ہوئی نبی کریم نے ایک ٹیلے پہ کچھ تیر اندازوں کو پچاس تیر اندازوں کو کھڑا کیا اور حضرت عبداللہ بھی ہو جائے جب تک میں نہ کہوں تم نے یہاں سے نہیں اٹھنا فتح ہو یا شکست تم نے یہاں کھڑے رہنا حتی کہ اگر تم دیکھو کہ ہمیں قتل کر دیا گیا اور پرندے ہماری ناشوں کو نوچ رہے ہیں پھر بھی تم نے یہاں سے نہیں اٹھنا تم نے یہی پہ کھڑے شروع ہو گئے اور مسلمان جو ہیں ان کا چھوڑا ہوا مال اس پہ قبضہ کر رہے ہیں تو وہ لوگ جو اس تیر اندازوں کے ٹیلے پہ جو کھڑے تھے انہوں نے کہا بھئی اب تو جنگ ختم ہو گئی اب یہاں کھڑا رہنا فضول ہے چلے ہم بھی جا کے مسلمانوں کے ساتھ مل کے بھاگتے وہ ان کو قتل کرتے ہیں اور اس لیے ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے کچھ بھی ہو جائے لیکن دوسرے جو تو انہوں نے کہا بھئی اب ضرورت نہیں ہے اب تو جنگ ختم ہو چکی ہے حضور کے فرمان کہا تو یہی مطلب ہے جنگ تک ہے تو بہرحال حضرت عبداللہ بن جبیر اور کچھ لوگ وہاں کھڑے رہے اکثریت وہاں سے چلی گئی جب اکثریت وہاں سے گئی تو حضرت خالد بن ولید جو اس وقت تک ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ اسی تاق میں کھڑے تھے کہ کب یہ لوگ یہاں سے اٹھے جیسے ہی وہ لوگ وہاں سے اٹھے انہوں نے گھوڑ سواروں کے ساتھ حملہ کیا تھوڑے سے لوگ حضرت عبداللہ بن جبیر کے ساتھ چند تیر انداز تھے انہوں نے مقابلہ کیا لیکن وہ شہید ہو گئے اب انہوں نے مسلمانوں کا اچانک جب پیچھے سے عملہ ہوا تو اسلامی لشکر کے اندر بھگتڑ مچ گئی غیر متوقع طور پر پیچھے سے عملہ ہوا جب وہ پیچھے کی طرف متوجہ ہوئے تو بھاگتے ہوئے کافر آگے سے پھر وہ پلٹ پڑے دونوں طرف سے جو عملہ ہوا تو اس کے اندر بہت زیادہ نقصان ہوا حتیٰ کہ ستر مسلمان جو ہیں وہ شہید ہوئے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے سنگ باری کی پتھر پھینکی حضور کے دندان مبارک اس میں شہید ہوئی تو بہت زیادہ نقصان ہوا تو اس وجہ سے ان کو یہ جو ہے نا غزوہ احد کے اندر جو نقصان ہوا اور اس طرح جو مسلمانوں کی یعنی جیتی ہوئی جنگ جو ہے اس کی فتح جو ہے وہ ختم ہو گئی تو پس سے وہ بڑے خوش ہوئے اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور واقعہ ہوا جو اس جنگ کا یعنی غزوہ بنی ندیر کا بنیادی سبب بنا وہ یہ تھا کہ ایک آدمی کسی مسلمان نے غلطی سے دو آدمیوں کو کسی قبیلے کے دو آدمیوں کو قتل کر دیا اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ غلطی سے اگر کوئی آدمی کسی کے ہاتھ سے قتل ہو جاتا ہے تو اب اس قتل خطہ میں قساس نہیں ہوتا قساس یعنی قتل کے بدلے میں کسی کو قتل کرنا یہ قتل عمد میں ہوتا ہے جان بوجھ کر اگر آدمی کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جاتا ہے یہ قساس ہوتا ہے لیکن اگر غلطی سے کوئی آدمی کسی کے ہاتھوں قتل ہو جائے اس کو قتل خطا کہا جاتا ہے اس میں قساس نہیں ہوتا مثلا کسی آدمی نے تیر پھینکا یا گولی شکار کی طرف پھینکی لیکن اس کی ذات میں کوئی آدمی آگیا وہ فوت ہو گیا یا اس کا ارادہ تو کسی کو مارنے کہتا لیکن مارنا کسی اور کو چاہتا تھا اور وہ لگا کسی اور کو جس کو وہ نہیں مارنا چاہتا تو یہ بھی قتل خطہ میں آئے تو بارہ ارادہ تن نہیں بلکہ خطان کوئی آدمی مر جائے تو اس میں کساس نہیں ہے لیکن بہار علیک آدمی کی جان تو گئی ہے تو اس میں اس مقتول کے وارثوں کو دیت دی جاتی ہے دیت سو اونٹ یا ان کی قیمت ہوتی ہے اب پھر اس کو تقسیم کیا جاتا ہے قاتل کے جو ہیں اس کے تعلق والے ان کی مختلف صورتیں ہیں اس کے خاندان والے یا اس کے پیشے والے یا بارہ تو یہ ان پہ وہ تقسیم کر کے وہ دیت جو ہے وہ پوری کی جاتی ہے تو اب اس وہ جو دو آدمی ایک مسلمان کے آتھوں خطان قتل ہو گئے تھے ان کی دیت ادا کرنی تھی اور دیت ادا کرنے میں معاہدے کے مطابق یہ یہودی بھی شامل تھے کہ اگر کوئی آدمی خطان قتل کرے تو اس معاہدے کے ایک شکر یہ بھی تھے کہ شب لوگ مل کے اس کی دیت ادا کریں گے خطان قتل ہوتا ہے تو مسلمان کے ساتھ جہودی بھی اس دیت کے ادا گی میں شامل ہو گئے تو اب اس معاہدے کے تاج انہوں نے بھی اس دیت میں شامل ہونا تھا اس کو ادا کرنا تھا اب یہ واقعہ اس میں یاد رکھیں کہ اس سے پہلے ان کی طرف سے بہت سی اس معاہدے کی خلاف ورزیاں ہو چکی تھی جن سے چشم پوشی کی جا رہی تھی مسلمان تو سختی سے اس معاہدے کی پبندی کرتے تھے چاہے اس کے لیے ان کو تکلیف اٹھانی پڑے یا نقصان اٹھانا پڑے وہ اس معاہدے کی پبندی کرتے تھے لیکن یہودیوں کی درف سے مختلف خلاف ورزیاں کی جا رہی تھیں جن کی چشم بوشی کی جا رہی تھی چلو کوئی بات نہیں ہے یعنی صلح کے لیے امن کے لیے ان کو نظر انداز کیا جاتا تھا اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے اس قبیلہ بن اندزی ان کا ایک قلعہ تھا اور جہاں یہ پورا قبیلہ آباد تھا تو اس محلے میں تشریف لے گئے اور ان سے کہا بھئی اس دیت کی ادائیگی میں معاہدے کے مطابق تم لوگ بھی شامل ہو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے بالکل آئے پیٹھے ایک دیوار کے سائے میں انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 اور بات چیز شروع کی اور پیچھے سے سازش کیا تیار کی کہ اوپر سے ایک بھاری پتھر گرا دیا جائے اور اس پتھر کے نیچے آکے نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ شہید ہو جائیں یہ سازش تیار کی ادھر سے کہہ رہے آئیے بیٹھئے بٹھایا اور بات چیز شروع کی اور ادھر ایک آدمی کو مقرر کر دیا کہ اوپر سے پتھر گراؤ اور جس کے نیچے دب کے ماذا اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 شہادت چاہتے تھے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل امین کے ذریعے سے اپنے محبوب کو مترح فرمایا کہ محبوب یہ سامنے کچھ کر رہے ہیں اور پسے پردہ ان کا یہ پروگرام ہے آپ کو شہید کرنا چاہتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 و مدینہ مرورہ کو خالی کر دو یہاں سے نکل جاؤ اب اس کی تفصیلات جو ہیں آگے آیات مبارکہ کے زمن میں یہ ساری آئیں گی تو یہ فوری سبق بنا اس غزوے کا اس جنگ کا اور ان کے وہاں سے قبیلہ بنون دیر کے وہاں سے مدینہ مرورہ اور اسلامی ریاست سے ملک بدر کیے جانے گا پہلے بھی بہت سی ان کی خلاف ورزیاں تھی جن سے چشم پوشی کی جاتی رہی لیکن اب یہ ایک ایسا واقعہ ہوا کہ جس کے بعد اب ان کو مزید محلت دینا جو ہے وہ اس کی گنجائش باقی نہ رہی تو پھر ان کو وہاں سے ملک بدر کیا گیا اسی کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں ہے اس کا انشاء اللہ ہم تفسیر کے ساتھ آیات مبارکہ کے یعنی تفسیر میں اس کو انشاء اللہ سنیں گے اب یہاں ایک اور بات جو مدینہ منورہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم کی تشریف آوری سے پہرے عوص اور خزرج دو قبیلے جو ہیں وہ آباد تھے یہی لوگ اسلام لائے اور انہی کا نام انصار ہوا اب ان کے اسلام لانے کی ایک وجہ یہ بھی بنی کہ جب ان عوص اور خزرج کے یہودیوں کے ساتھ لڑائی ہوتی اور یہودیوں کو شکست ہوتی تو وہ کہتے ٹھیک ہے اب تو تم جیت گئے ہو لیکن وہ وقت آنے والا ہے کہ نبی آخر زمان آئیں گے اللہ کے آخری نبی تشریف لارہے ہیں وہ تشریف لائیں گے جب ان کی تشریف آوری ہوگی اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کر تم سے جنگ کریں گے اور تم کو شکست فاش دیں گے یہ اکثر اور بیشتر یہودیوں سے وہ لوگ سنا کرتے تھے بلکہ دیکھئے قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ فرمایا وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے وہ کافروں پہ فتح کی دعا کیا کرتے تھے کہ یا رب ازرالجلال اس نبی آخر زمان کے وسیلہ سے ہمیں کافروں پہ فتح تعا فرما اور وہ کافروں سے یعنی یہ اوسر خضرج مشرق قبائل پہلے شرک کرتے تھے تو ان کو وہ کہا کرتے تھے کہ جب وہ نبی آخر زمان تشریف لائیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کر جنگ کریں گے اور تمہیں شکست فاش دیں گے جب حضور کی تشریف آوری ہوئی جب مدینہ منورہ کے ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ مکہ میں حضور نے اعلان نبوت فرمایا ہے تو انہوں نے سوچا کہ قبل اس کے کہ یہودی جا کے ان پہ ایمان لائیں ہم پہلے پہنچ جائیں اور پہلے ان پہ ایمان لائیں تو اب ان کی ترغیب کہہ لیں یا ان کی تعلیم سے یہ لوگ تو ایمان لے آئے اور وہ بد قسمت ایمان سے محروم ہی رہے انہوں نے ہی کہا تھا کہ نبی آخر زمان ان کے بتانے سے ان کو پتا چلا یہ لوگ تو فورا پہنچ گئے اور وہاں جا کے ایمان بھی قبول کیا حضور کو دعوت دی مدینہ منورہ تشریف لانے کی لیکن جب حضور کی تشریف آوری ہوئی تو ان کے مفادات یہودیوں کے سامنے آگے اور ان مفادات کو انہوں نے مقدم رکھا اور ایمان کی نعمت سے محروم رہے یہاں ایک بڑا جو ہے بڑا پیارا ایمان افروز واقعہ ہے اس کو بھی حضور زیاءال امت حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی نے زیاءال قرآن کے اندر نکل کیا ہے یہ طبعہ کا ذکر ہے سورہ الدخان میں اس کے زمن میں حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں جس طرح ایران کے بادشاہ کو کسرا اور چین کے سلطان کو خاکان کہا جاتا تھا اسی طرح یمن اور حضر اموت کے فرمان نوا کا رقب طبع تھا یہ علاقہ اس وقت آپ پاشی کے ترقی یافتہ نظام کے باعش بڑا ذرخید اور عبا تھا جس طرح ابھی میں نے ذکر کیا کہ وہاں بہت بڑا ڈیم تھا یہاں کے لوگ متمول اور خوشحال تھے یہاں کے سلطین کے خزانے بھرے ہوئے تھے ان کی شاکت اور ستوت کے باعث ان کے ہم اثر سلطین اور ملوم میں ان کی بڑی دھاک بیٹھی ہوئے تھے اور سب ان سے خائف رہ کرتے تھے آگے فرماتے ہیں مفسرین اگرام نے لکھا ہے کہ اس خاندان میں سے ایک طبع یعنی ایک بادشاہ وہ مشرف بے اسلام ہوا تھا اب طبع یہ کسی انسان کا نام نہیں بلکہ جس طرح آج صدر وزیر اعظم کہا جاتا ہے وہاں کے بادشاہ کو طبع کہا جاتا تھا تو ایک طبع ایک حکمران جو ہے وہ مشرف بے اسلام ہوا تھا اس کا نام ابو کرب بتایا جاتا ہے اس نے سب سے پہلے خانہ کعبہ پر قیمتی غلاف چڑھایا جب اس کا گزر مدینہ تیبہ کے مقام سے ہوا تو اس کے لشکر کے علماء نے اسے بتایا کہ یہ نبی آخر الزمان کی حجرتگاہ ہے اس فضاء میں اسے ایسی کشش اور روحانی جازبیت محسوس ہوئی کہ اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ایک عرض داش لکھی ایک عریضہ لکھا ہے خط لکھا جس میں اپنے ایمان لانے کا ذکر کیا اور یہ ارتجا کی کہ میرا ایمان قبول ہو اور روزے قیامت مجھے اپنی شفاعت سے محروم نہ کیا جائے اس بادشاہ نے لکھا کہ میں آپ پہ ایمان لا چکا ہوں آپ میرے ایمان کو قبول فرمائیں اور قیامت کے دن حضور میری شفاعت فرمائیں آگے فرماتے ہیں علامہ قرطبی اور دیگر علامہ تفسیر نے اس واقعہ کو بڑی تفسیر سے لکھا ہے علامہ قرطبی نے وہ خط تحریر کیا ہے جس میں طببہ نے اپنے ایمان لانے کا ذکر کیا ہے اور اس کے آخری الفاظ یہ ہیں وَإِلَّمْ أَدْرِكَ فَشْفَعْلِي وَلَا تَنْسَنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَإِنِّي مِنْ أُمَّتِكَ الْأَوْوَلِينَ اس طببہ نے لکھا کہ حضور اگرچہ میں اپنی زندگی میں آپ کی زیارت نہ کر سکا لیکن حضور قیامت کے دن مجھے نہ بلائیں مجھے یاد رکھیں میری شفاعت فرمائیں مجھ پہ کرم فرمائیں کیونکہ میں آپ کے امتِكَ الْأَوْلِينَ پہلے امتیوں میں سے ہوں یعنی سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہوں یا یہ کہ ان لوگوں میں سے ہوں جو آپ کے دنیا میں تشریف آوری سے پہلے ہی آپ پہ ایمان لانے والوں میں بھی ہو سکتا ہے یا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ میں وہ ہوں کہ آپ تو ابھی اس دنیا میں ظاہری طور پر تشریف نہیں لائے لیکن آپ کی تشریف آوری سے پہلے ہی میں آپ پر ایمان لانا چکا ہوں آپ کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈال چکا ہوں تو حضور کرم فرمائیے مجھے قیامت کے دن میری شفاعت فرمائیے اور اپنی شفاعت کے دامن میں مجھے پناہ دیجئے فرماتے ہیں اس کے امرہ علماء بھی تھے ان میں سے ایک جماعت نے اسی جگہ اقامت کی اجازت چاہی بادشاہ نے ان کی ریعش کے لیے مقانات تعمیر کروائے ان کو زندگی کی ضروریات فرام کی اور ان میں جو معزز معزز ترین عالم تھا اپنا مکتوب اس کے حوالے کیا اور اسے وسیعت کی کہ اگر تجھے زیارت نصیب ہو یعنی حضور تشریف لے آئے تیری زندگی میں تم میرا عریضہ میرا یہ خط حضور کی خدمت میں پیش کر دینا ورنہ اپنی اولاد کو ہدایت کرتے جانا کہ جس کو یہ صادق نصیب ہو وہ میرا خط پیش کرے یعنی تمہاری زندگی میں آجائے تو تم پیش کرنا ورنہ اپنی اولاد کو اولاد تر اولاد چلتے چلتے کیا پتہ کتنی دیر بعد حضور کی تشریف آوری ہو تو یہ تمہاری ڈیوٹی ہے کہ آگے اپنی اولاد کو اور اس کے آگے حوالے یعنی یہ نصیت کرنا بھئی یہ خط آگے چلتا جائے اور جس کے زمانے میں بھی حضور تشریف لائیں وہ خط حضور کی بارگاہ میں پیش کرے تو فرماتے ہیں اس طبعہ کا زمانہ اہد رسالت سے ایک ہزار سال پہلے کا ہے جب رحمتِ عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو جس گھر کے سامنے حضور کی ناکہ مبارکہ بیٹھی حضور کی اونٹنی جہاں بیٹھی تھی وہ حضرتِ ابو عیوب انساری کا دولت کا دا تھا سب لوگوں کی خواہش تھی کہ حضور ہمارے گھر میں قیام فرمائے لیکن حضور نے فرمایا ابھی چھوڑ دو میری اس مٹنی کو چھوڑ دو یا معمورتن اس کو رب کا حکم ہو چکا ہے اور یہ جانتی ہے اس نے کہاں ٹھہرنا ہے خود اس کو روکنے کی کوشش نہ کرو چھوڑ دو رب کا حکم ہو چکا ہے اور یہ جانتی ہے اس نے کہاں ٹھہرنا ہے جہاں یہ ٹھہرے گی وہاں میں قیام کروں گا تو حضور کی وہ ناکہِ کنسوہ حضور کی مٹنی چلتی چلتی اس جگہ آکے بیٹھ گی جہاں مسجدِ نبوی شریف اور حضور کا روزہِ مبارکہ ہے اس کے بالکل سامنے حضرتِ ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دو منزلہ مکان تھا تو وہ حاضر ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ شرف مجھے اطا فرمایا محض بانے رسول بننے کی سعادت اللہ تعالیٰ نے مجھے اطا فرمائی ہے تو حضور تشریف لائیے حضور حضرتِ ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لے گئے اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ وہ جو سب سے بڑا عالم جس کو طبعہ نے وہ خط دیا تھا یہ انہی کی اولاد میں سے تھے اور وہ خط چلتے چلتے ان کے پاس محفوظ تھا تو حضور تشریف لائے حضرتِ ابو عیوب انساری کے گھر تشریف لے گئے اور یہ اس عالم کی اولاد سے تھے جس کو یہ خط ملا تھا انہوں نے وہ عریضہ جو ہے پیش کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتِ علی کررم اللہ تعالیٰ و جہاں کریم کو حکم دیا کہ اس کو پڑھ کر سنائیں وہ اس میں اپنے ایمان کا انہوں نے ذکر کیا تھا کہ حضور میں آپ نے ایمان لائے چکا ہوں اور حضور میرا ایمان قبول فرمائے اور قیامت کے دن میری شفاعت بھی فرمائے تو حضور نے یہ خط سن کر ان کا ایمان قبول فرمایا کہ ان کا ایمان قبول ہے اور ان کی شفاعت کی درخواست کو بھی منظور کرنی ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے ہزار برس پہلے وہ مدینہ منورہ میں وہ ایمان انہوں نے قبول کیا اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا عریضہ جو ہے وہ بھیجا اور وہ چلتے چلتے جس عالم کو انہوں نے دیا تھا ان کی اولاد میں حضرت ابو عیوب انساری بھی تھے انہوں نے حضور کی بارگاہ میں وہ پیش کیا موسیقی